چلے قویگلی آج کے سارے امپورٹنٹ سٹاکز زندی ہوں دھجتہ کون کان سے دگج کمپنیاں جن کے نتیجہ آئیں اس پر پہلے مارکٹ ریاک کرے گا کوچک مہندرہ بینک جس کو لے کر کافی زیادہ انٹیسپیشن تھا کہ پرفارمنس کیسا رہے گا پرفارمنس کافی اچھا ہے بیاس سے آئے کا آکڑا آپ کی سکرین پر ہے 6909 کروڑ کا یہ فگر 13% تک کی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی اگر آپ پروفٹیبیلٹی دیکھیں تو وہاں پر 18% کا اضافہ ہے 4133 کروڑ کا یہ آکڑا نظر آیا ہے مارجنز پر اگر آپ دھیان دے تو مارجنز میں ایسٹیمیٹ تھا کہ ایک ڈکلائن دیکھنے کو ملے گا لیکن مارجنز تھوڑے سے بڑھ کر آئے ہیں وہ ایک بڑا پوزیٹیو ہے آسٹڈ قوالیٹی میں اگر آپ دھیان دیں گے تو گروس نپیے قریب 1.39% پر ہے یہاں پر کافی write-offs ہوئے قریب 1455 کروڑ کا تو اس سے کچھ نپیے سدھرنے میں مدد ملی ہے بینک کو یہاں پر لونز میں pick-up دیکھنے کو ملا ہے advances میں pick-up overall ہے deposit growth best in 22 quarters ہے تو numbers سے کوئی complain نہیں ہے performance اچھا ہے اب آتے ہیں بریٹانیا پر تو بریٹانیا کی case میں profitability پھیکی ہے قریب 4% کی گراوٹ ضرور دیکھنے کو ملی ہے یہ expectation سے کم figure ہے revenue 1% ہے flat ہے EBITDA میں بھی تھوڑا سا دباو ہے ایک چیز جو دراصل اچھی ہے بریٹانیا کے case میں ہے وہ ہے company کی volume growth جو 6% پر آئی ہے انمان 4 سے 6% پر تھا تو 6% یعنی کی higher band of the expectation company meet کر پائی ہے وہ ایک positive ہے company کے لئے اب آتے ہیں Titan پر Titan میں ہم نے ویسے بھی ایک overhang دیکھا ہے considering gold prices میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا تو اس کا کچھ دباو ویسے بھی بنا ہوا ہے اب numbers آپ دیکھیں گے تو profitability 830 کروڑ کے انمان کے سامنے صرف 786 کروڑ کے آس پاس figure آیا ہے ایک miss ہے جو 7% تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کہہ سکتے ہیں revenue ٹھیک ہے in line کے قریب ہی آرہا ہے 11,257 کروڑ 300 کروڑ تک کا انمان تھا EBITDA میں آپ دیکھئے گا 6% تک کی growth ہے 1250 کروڑ کے انمان کے سامنے 1110 کروڑ 1109 کروڑ کمپنی نے ڈیلیور کیا ہے margins 9.9% پر آئے ہیں expectation تھی margins 11% کے اوپر رہیں گے تو وہاں پر ایک بڑا miss ہے جولری بزنس میں revenue 17% بڑا ضرور ہے لیکن margins 10.8% تک سیمت رہ گئے revenue جو watches business میں وہ 8% grow ہوا ہے margins below par 8.5% کے آس پاس اور eyewear business میں ہم دیکھا ہے margins 4.8% کے revenue ایک دم flat ہے کمپنی کہہ رہی ہے کہ Q1 میں margins جو gross level پر ہوں گے اس میں modest growth دیکھنے کو ملے گی ہلکا سا اضافہ دیکھنے کو ملے گا M&M finance پر نظرے رہیں گی منافع میں دباف ضرور آیا ہے لیکن بیاس سے eyewear figure بہتر ہے قریب 15.5% asset quality میں تھوڑا سا صدھار ہے disbursement میں pick up ہے اور of course وہ جو fraud ہوا تھا اس کے لئے company نے کچھ provisioning کی ہے تو وہ ایک اور چیز ہے IDBI کے numbers اچھے لگ رہے ہیں JN کے bank کا performance اچھا لگ رہا ہے DMART کے numbers آئے اور وہاں پر ایک pick up دیکھنے کو ملا ہے profitability میں 22% کا اضافہ revenue 20% بڑھتا ہوا margins however flattish ہی ہیں لیکن company نے کہا کہ e-commerce business اب EBITDA positive ہو گیا ہے تو اس پر بھی نظرے رہیں گی in fact کئی سارے numbers ہیں جس پر آج react کرنا ہے آج چیت سارے 8 وجے اور ہوگی quickly چھوٹا سا break break کے اس پہ جب لوٹ کے آئیں گے تو آج کا events calendar اور commodity strategy